امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلتی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جو ہے ویڈیو آپ آسانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں یا عمل بتانے لگی ہوں اس سے پہلے سب سے پیاری حدیث کی طرف چلتے ہیں جو ہمیشہ سے میں آپ کو سناتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی الہی سے شروع کرتے ہیں جو شخص جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتا ہے وہ دو کام کر لیں ایک تو اپنا اخلاق اچھا کر لیں دوسرا اپنی بیوی سے سلوک اچھا کر لیں تو کیونکہ ایک رشتہ ہے بہت موتبر وہ ہے میاں بیوی کا دنیا میں کوئی ایسا رشتہ نہیں آیا میاں بیوی کے علاوہ کہ کوئی اتنا موتبر رشتہ ہو تو آپ ایک اچھے رشتے ایک کو لے کر چلیں اور اللہ پاک سے دعا بھی کریں کہ ہمیشہ آپ کا یہ رشتہ قائم دائم رہیں اور سب سے بات بڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ اپنی جو آپ کا جو ساتھ ہوتا ہے یا آپ کی زندگی بھر کا جو ساتھ ہے اس میں کبھی خرابی پیدا نہ ہو آپ شک نہیں کرو ٹھیک ہے اس طرح کے کام نہ کرو نمبر دو ہے اخلاق اخلاق اتنا اچھا بنائیں کہ اگلا آپ سے اتنا متاثر ہو کہ آپ سے خود با خود ہی مسخر ہونا شروع ہو جائے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آج کے پیارے سے وظیفے کی طرف شروع کرتے ہیں اللہ پاک کی ذات پر توقع رکھ کے وظیفے کو کریں عمل کو کریں انشاءاللہ جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا آج سور اخلاس کا میں ایک ایسا وظیفہ بتانے لگی ہوں کہ صرف ایک مرتبہ آپ پڑھیں گے صرف ایک مرتبہ اول آخی دروشیو کے ساتھ سور اخلاس پڑھنی ہے تو یقین مانے جس کے لئے کر رہے ہیں جو آپ سے پیار رکھتا ہے محبت رکھتا ہے وہ آپ سے ناراض ہے روٹ گیا ہے وہ آپ کو چھوٹ چکا ہے یا کسی اور کی پیچھے جا چکا ہے آپ کو فیل ہوتا ہے یا آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو شریعت کا خیال رکھیں یہ وظیفہ کریں یقین مانے کہ جو آپ کا پیارہ ہے زندگی بھر کے لئے آپ کی پیار میں اتنا مسخر رہے گا کہ آپ کی سوچ ہے کبھی آپ سے دور نہیں جائے گا آپ یہ میعہ بیوی بھی اپنے لئے کر سکتے ہیں جو بہنیں ہیں اپنی شادی کے لئے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں شادی کے بعد بھی یہ وظیفہ بہت کام آئے گا بھائی لوگ بھی کر سکتے ہیں سب لوگ کریں الحمدللہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ کی ذات پر توقع کر کے اور اللہ پاک کے جو شریعت ہے اس کا خیال رکھے اگر آپ یہ وظیفہ یہ عمل کرتے ہو تو انشاءاللہ اللہ پاک جونسا ہے قبول و منظور فرمائے گا لیکن غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے اگر آپ چھوٹی سے بھی غلطی کرتے ہو تو اس کی جو ذیمہ دار آپ خود ہو اگر آپ غلطی استعمال کرتے ہو تو اس میں میں آپ کی کبھی بھی مدد نہیں کروں گی تو انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ اتوار کی رات کو شروع کر سکتے ہیں تحجد کے وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد تحجد کے وقت اور ساتھ میں آپ فجر کے ٹائم بھی الحمدلیلہ کر سکتے ہیں اب طریقہ اس کا یہ ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے ایک گلاس پانی لینا ہے اب اس گلاس جو آپ پانی لیں گے اور ایک چمچ آپ نے نمک لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے دونوں چیزوں اچھی طریقے سے پہلے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سورہ گلاس کا ذکر کرنا ہے صرف ایک مرتبہ دروشی ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے وہ گلاس کا پانی ضائع نہیں کرنا آپ نے کم از کم تین سے سات دن اس پر ویرد کرنا ہے تین سے سات دن اس پر ویرد کرنا ہے اب آپ کیا کریں کہ جو مطلب کہ جب آپ ایسا مطلب کہ جب آپ اپنے کسی پیارے کے پاس جاتے ہیں یا آپ مطلب کہ کسی کو مسخر کرنا چاہتے ہیں یا کسی کے سامنے مطلب پہ جانا چاہتے ہیں ایون خواتین ہیں اگر گھر میں ہیں اپنی ہسمنٹ کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کریں ہسمنٹ کے لئے بھی کر سکتی ہیں بہنیں اپنے شہروں کے لئے اور بھائی اپنی بیویوں کے لئے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی کے شادی کا مسئلہ خراب ہو رہا ہے تو وہ اپنے مطلق ہے کہ جب ان کے گرشتہ گھر آئے ہیں ان کے لئے بھی کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کے لئے بھی کر سکتے ہیں جن کو ہم مسخر کنا چاہیں یہ ایسا نیا پانی جو ہے تیار ہوا ہے کہ آپ کی سوچ ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی کسی کے سامنے جانا ہے ہلکا سا چہرے پر اپنے پانی وہ لگا لیں آپ اپنے جو یہ پانی ہے کہیں گر نہ جائیں اس کی حفاظت کیجئے گا سورہ اخلاس کے مکلین کا یہ عمل ہے تو اس کا تھوڑا سا لحاظ رکھئے گا تو بس آپ نے یہ پانی جونسا ہے تھوڑا سا اگر آپ اپنے ہاتھ پر لگا کر کسی سے السلام علیکم یا سلام کرتے ہیں مصافہ کرتے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور کبھی بھی وہ آپ سے نراز نہیں ہو سکتا ہے جو آپ کو دیکھے گا وہ مسخر اگر آپ سہتا چاہتے ہو کہ اس کا اثر بہت زیادہ بلند ہو پھر اجازت بھی لیں اور ساتھ میں ایک ہی زندگی جو ہے عمل کریں اس کا جو بھی طریقہ ہوگا جیسے بھی کیونکہ ہر عمل میں استاد کی ضرور ہوتی ہے تو میں تو یہی کہوں گے کہ آپ جب بھی کوئی عمل کرو تو اپنی اس بہن سے رابطہ کرو تاکہ ایک استاد ہونے کا جو فرض ہے میں آپ کے ساتھ جو ہے نبات سکوں اور آپ کی بھرپور مدد کر سکوں اسی کے ساتھ اجازت دیں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے کوئی جادو جنات یا کوئی پریشانی ہے یا کوئی آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کی گھر میں کوئی فیملی میمبرز ناراض ہیں روٹ گئے ہیں کسی کو منانے کے لیے کسی بھی کام کے لیے آپ اپنی بہن کو یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ